بھائی مالا ہے دروالے کیوں بند کر رہے ہو مجھے کوئٹ اپنا کر رہا ہے سلام علیکم جس کے امیرے جاتل شریف میرا حال میں آئی مدود ہوں لئیہ میں یہاں سے بھی میں پانی پی کے اٹھا ہوں یہ دیکھئے یہ سولر کے اوپر چل رہی ہے یہ آپ دیکھئے اور کیا ہی اس کا خوبصورت نظارہ ہے شادر بھائی یہ آم کا درخت ہے یہ آم ہے اچھا ہے یہ آم کا درخت ہے اور ابھی دیکھیں اس کی کتنے چھوٹے چھوٹے سے آم لگے ہیں یہ دیکھیں یہ والا درخت کونسا ہے یہ والا یہ دوستو مالٹے کا درخت ہے یہ والا دوستو گندم کی کٹائی ہو شکی ہے یہ دیکھیں یہ ساری گندم پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ تریشر بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو جاگے دکھاتا ہوں یہ ہے دوستو وہ گندم یہ والی شادر بھئی یہ بھی ہماری گندم ہے یہ والی یہ یہ ہماری نہیں ہماری وہی ہے نا جو تریشر لگی ہوئی ہے جہاں یہ گندم کٹنے والوں نے یہیں پھر اپنا اوزار رکھ کے کہیں چلے گی ہیں اور یہ ایسے بڑی ہوئی ہے بھائی یہاں سے پھر اٹھا کے لے کہ نہیں جائے گا یہ اوزار اچھا یا شادر بھائی یہ والا جو درخت ہے نا یہ کون سا درخت ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ میں نے وہاں پہ لگانا ہے اپنے جو امینیزو ہے نا میرا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں وہاں پہ لگاؤں کون سا درخت ہے یہ میرے بھائی یہ سمبل کا درخت ہے یہ آپ نے کیا کنیش سے روئی وغیرہ نکلتی ہے یہ جو آرٹیفیشل کیا آرٹیفیشل ہوتا ہے یا دوسرے وہ بزاری تکیہ نیتے جیس کی روئی نرم نرم سے ملائم سے ہوتا ہے یہ بنتی ہے اچھا اچھا اس کا وہ وہ کھل لگا ہوا ہے اچھا وہ اوپر جو ہے ریڈی ہو جائے گا تو وہ پھول بن جائے گا اسے پھول جائے گا اس سے وہ روئی نکلے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہم دوسرے تھریچر کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ کو آواز ملی نہیں آئے کیونکہ شہر بہت زیادہ مشرین چل رہی ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ ہے ساف پانی کے ساتھ یہ سارے جو بوٹے ہیں ان کے اوپر جو پھل لگتے ہیں ساتھ ساف پانی کے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اگر تو جو ہے وہ گندا پانی لگتا ہے اس شیائر میں szerjen یہ ہکر ہو لیکن یہ ہوا ٹھہا یہ سارا ساف پانی ہے اور ان کے اندر فضائیت بہت زیادہ ہو گیا بڑا درخت جو لگ ہوا یہ بھی آم کا ہے اور یہ درخت کونس ہے شادر بھئی یہ والا یہ والا وہ ہمارے پاس ہیں یہ والا یہ بھی آم کا یہ نا یہ بھی آم کا ہاں ای کونس ہے کونسا حقا آڈو کا آڈو کا درخت ادھر کے باق سے آگیا یا سچ میں میرے بھائی یہ آڈو لگے ہوئے ہیں سچ میں یہ دیکھو یہ دیکھو وہ نیچے دیکھو دوستو یہ کتنے سارے لگے ہیں مرے یہ دیکھئے اور یہ ابھی چھوٹے ہیں یہ کب تک ہو جائیں گے پت جائیں گے ایک دو ماہ لگ جائے گے ابھی ایک دو ماہ میں ہو جائیں گے دوستو کہہ رہے ہیں تیار بکرہ عید کے نزدیک کہہ رہے ہیں تیار ہو جائے گا اچھا ایک اور نسل ہے وہ ادھر لگی ہوئی ہے وہ بھی دکھاکے ہیں آپ کو وہ سائز میں ان سے چھوٹے سے پڑے ہیں اچھا وہ بھی سائز میں چھوٹے سے پڑے ہیں وہ بھی بکرہ عید پہ تیار ہو نہیں نہیں وہ جلدی بلتی ان میں سے کچھ ہو گئے ہیں کچھ ریڈ ریڈ ہو چکے ہیں اچھا اچھا چلے دکھائیں دکھائیں میں وہاں پہ جانا لیکن یہاں سے ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آرہا یہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے چھلانگ لگا گے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پانی صاف ہی ہے ادھر سے یار یہ ادھر سے بھی گرنے کا خطرہ ہے نا اور اس کے اوپر جا ہم یہاں سے چلے جائیں گے جا سکتے ہیں لیکن اوہ تیری بچ گیا بھائی میرا پہ پہنچ جانے لگا تھا اندر یہاں سے بچ گیا جاتے ہیں سب بچ بد tangent اسے اسے ب�ک سے پہم چلے دکھائیں اس نے سرکتے ہیں یہ قبول ہوئے رہے ہیں اس نے کہاں چٹے ہیں کہ تو اچھا چھے -, کامزور کامی ہے ضرور کار یہ؟ یہ واہ اس کو کوئی معسلہ ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے اس وقت لگی ہوئی ہے اس فخر سب کام، مقدی ہو گیا دہر کوئی معافض چکاراں دوستو سے میں یہ ایک ہاتھ میں آگے مسئلہ کن生 ہے پاہ نے سکم پ maximalتر ہے دوستو میں موجود ہیں سارا کھرت کو پانی لگ رہا ہے یہاں پہ یہ سارے مالٹے کے درخت ہیں اور ان کو یہ پانی لگایا جا رہا ہے ہاں ادرہ سارے ایک شایدر پاسی تریشر جل رہی ہے نا وہ ولی تو وہ اس کے سارا گھٹا ادرہ رہا ہے تو ہم ابھی ادرہ ہی جا رہے ہیں تریشر آپ کو دکھاتے ہیں سارا کھرت کو دکھاتے ہیں جا رہے ہیں اور ابھی گندم بیٹ کر کے گھر چھوڑ کے آ رہا ہے دوستو گندم لے کے ہم واپس آ چکے ہیں یہ دیکھی یہ ساری گندم نکلی یہ اس طرح شر جو کٹی ہے گندم اور وہ سارا بچ مطلب اس سے اتنی گندم نکلی ہے ہماری اور ابھی شام کو ہم نے اس کے اندر ڈال دے نہیں ابھی دوستو میں آپ کو یہ کہ پیرو دکھانے والا مرطب ترکی برڈ کہتے ہیں ترکی برڈ وہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ترکی برڈ اس کو ابھی ہم چھوڑنے والے ہیں لیکن شادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہماری وہ گندم پڑی ہوئی ہے اور اس نے وہ ساری گندم تباہ کر دینا دوسری سائیڈ پہ دوستو یہاں پہ مرگی ہیں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوہ شادر بھائی انڈا پڑا ہوا ہے وہ دیکھیں انڈا اٹھا لے انڈا اٹھا لے مہمالا یہ دوسری مرگی ہیں ماموں نے یہ پانی رکھو ہے پانی بھی شادر بھائی انڈا چینج کرنے والا ہے اور یہ پانی چینج کرتے ہیں انشاءاللہ اور ادھر بھی شادر بھائی نے کافی بوٹے لگائے ہیں کس چیز کے لگائے ہیں پودے یہ گلاب ہیں کون سے یہ گلاب ہیں یہ گلاب ہیں اچھا یہ سبی ہے جیسے لوبیا کہتے ہیں اچھا یہ لوبیا ہے یہ لوبیا کے پتچے ہیں ہوتی ہیں بھینڈیاں جن کو کھا جاتا ہے یہ دوستو بھینڈیاں لگی ہیں یہ گلی دوستو میں آپ کو جانے لگوں اس کو پکڑ کے دیکھنے پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا مارتا تو نہیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مارتا ہے نہیں کچھ کہتا جاؤ وہ آپ سے ڈر رہے ہیں اور آپ اس سے ڈر رہے ہیں دیکھیں یار نہیں کچھ کہتا ہے نہیں کچھ کہتا ہے پٹسر مارے گا بھائی جان بھائی جان دروازہ کی بن کر رہے ہو مجھے کھوٹا لگ رہا ہے بھائی جان دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں بھائی جان بھائی جان پکڑ لیا ہے بھائی جان پکڑ لیا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ دیکھیں دوستو ہم نے پکڑ لیا ہے طریقی ورلڈ کا بھاری ہے کافی زیادہ بھاری ہے ہلو کافی زیادہ بھاری ہے دوستو اس کے پاؤں کتنے بڑے ہیں ابھی یہ میرے خیال میں چھوٹا ہے نا اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں آپ کے کٹ کے جتنے بھی ہوتے ہیں میرے کٹ کے ہوتے ہیں بھائی اسے چھوڑو گے تو یہ ختم لاک ہو جائے گا نہیں چھوڑتا نہیں بھائی اچھا اسے نا ریڈ ہے مجھے سے بھگڑا گئے ہلو کانپ رائس کی ٹھانگیں کانپ رہی ہی دیکھیں دوستو آئے کے وڈیو میں بس اتنا ہی خدا حافظ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تھوپ سامنے سے پڑھ رہی آنکھوں میں آج کافی تیز زوبتی اور ہمیں پسینہ بھی آگیا اور تراشر تینہ تو ہی سجے سے کپڑے بھی خرام ہوئے ہیں تو اللہ حافظ دوستو مجھے جو enjoyed